امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کہہ ہمارا ٹاپک ہومیو سٹریسز in humans Like other complex animals, human have highly developed system for ہومیو سٹریسز دوسری complex animals کی طرح humans کے اندر بھی ہومیو سٹریسز کا ایک highly developed system ہے دی فولک آر دمین آرگین ویچ ورک فور ہومیو سٹریسز اور یہ کچھ آرگین سے جو کہ ہومیو سٹریسز کا کام کرتے ہیں فرسٹ کیا ہے لنگس لنگس ریموو ایکسیس کاربون ڈائیکسائیڈ ان کی پیٹ ان بیلن جو لنگس ہے وہ اپنے وہ باڈی سے کاربون ڈائیکسائیڈ کے ایکسیس اماؤنٹ کو ریموو کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے اماؤنٹ بیلنس رہ سکے نیسٹ ہے ہمارے پاس سکین سکین پر فورم رول ان دا مینٹیننس اور باڈی ٹیمپریچر وہ باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے میں اپنا کدار ادا کرتی ہے اور آسو ریموو ایکسیس وارٹر اور سالٹ اور ساتھ ہی ساتھ میں ایکسیس وارٹر اور سالٹ کو بھی ریموو کرتے ہیں تھرڈ وان ہمارے پاس کیڈنی کیڈنی فلٹر ایکسیس وارٹر وہ زیادہ اماؤنٹ وارٹر کو فلٹر کرتا ہے سالٹ کو یوریا یوریک ایسٹس کو فرم دا بلڈ اور فرم یورین بلڈ میں سے ان سب کی اماؤنٹ کو فلٹر کرتا ہے اور پھر انٹا اینڈ یورین بنا لیتا ہے تو فرس جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے سکین وی نوڈڈٹ آور سکین کوسسٹ آف ٹو لیئرز ہم یہ جانتے ہیں جو ہمارے سکین وہ ٹو لیئرز سے بنی ہوئی ہے ایک ہے اپیڈرمیز اور جو اپیڈرمیز سے وہ آوٹر لیئر ہے اور وہ پروٹکشنے کام کرتی ہیں اور اس میں بلڈ ویزلز نہیں ہوتی ویلڈرمیز دہ انٹر لیئر اور جو درمیز سے وہ انٹر لیئر ہے کونٹینک بلڈ ویزلز اس میں بلڈ ویزلز ہوتی ہیں سینسری نرس اینڈنگز ہوتی ہے سویٹ اینڈ آئل گلینٹس بھی ہوتے ہیں ہیرز بھی ہوتے ہیں اور فیٹ سیلز بھی ہوتی ہیں سکن پر فارمس ایمپورٹنٹ رول ان دہ ریگولیشن آف باڈی ٹیمپریچر یہ سکن ایک اہم کدار ادا کرتی ہے تاکہ باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین رہ سکے دہ تھل لیئر آف فیٹ سیلز ان دہ دیرمیلز دیرمیلز کے اندر جو ایک پتلی سی لیئر ہے فیٹ سیلز کی انسولیٹس دہ باڈی وہ پوری باڈی کو انسولیٹ کرتی ہے کونٹریکشن اور سمال مسلز اٹیشٹ ٹو ہیرز فارم گوز بامس اور جو سمال مسل کی جو کونٹریکشن ہے جو ہیرز کے ساتھ اٹیش ہوئی ہے وہ کیا بناتے ہیں گوز بامس بناتے ہیں ایٹ کریٹس ان انسولیٹنگ بلینکٹ اور وارم ایر اور یہ ہمارے سکن کے اندر ایک انسولیٹنگ بلینکٹ بنا لیتا ہے جس میں وارم ایر ہوتی ہے سیمالرلی سکن ہیلپس ان پروائیڈنگ کولینگ ایفیکٹ ساتھ ساتھ میں یہ کولینگ ایفیکٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے وین سویٹ اس پروڈیوز بائی سویٹ گلینٹس ایکسیس باڈی ہیٹ اسکیپس تھرہ ویپریشن جب پسینہ آتا ہے ہمیں سویٹ گلینٹس کے تھرہ اور زیدہ سے زیدہ جو ہمارے پاس ایکسیس باڈی ہیٹ ہے وہ ویپریشن کی پروسس کے تھرہ اسکیپ ہو جاتی ہے یہ جو متابولک ویسٹ ہیں جس میں وارٹر سالٹ یوریا اور یوریک ایسٹ آتے ہیں اور آسو ریمووووڈ ان سویٹ وہ بھی پسینہ کے تھرہ ریمووو ہو جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے لانگس پچھتے چپٹر میں جو ہمارے چپٹر وان تھا اس میں ہم نے مکمل طریقے سے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ کاربن ڈا ایکسیٹ ہماری بلڈ سے کیسے ریمووو کیا جاتا ہے ہمارے جو سل سے وہ کاربن ڈا ایکسیٹ کا پروڈیوز کرتے ہیں سللہ ریسپریشن کے دوران سلس میں سے وہ کاربن ڈا ایکسیٹ ٹیشو فلویڈ کے اندر ڈیفیوز جاتا ہے اور پھر وہاں سے بلڈ میں چل جاتا ہے بلڈ کیریز کاربن ڈا ایکسیٹ ٹو لنگس بلڈ کاربن ڈا ایکسیٹ کو لنگس میں لے کے آتا ہے جہاں سے یہ ایر کے تھوڑ ریمووو کیا جاتا ہے اور جو ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے اس چپٹر کا وہ ہے یورینری سسٹرم آف یومنس ہمارے ہومن کا جو اسکریٹری سسٹرم ہے اسے ساتھ ہی ساتھ میں یورینری سسٹرم کہاں جاتا ہے یہ ایک پیر آف کیڈنیس سے بنا ہوا ہے پیر آف یوریٹر سے یورینری بلیڈر سے اور یوریترہ سے کیڈنی فلٹر بلڈ جو کیڈنی ہے وہ بلڈ کو فلٹر کرتا ہے مطلب خون کا مکمل طور پر صاف کرتا ہے اور پھر آئی اینڈ بے یورین بنا لیتا ہے اور پھر جو یوریٹر سے وہ یورین کو کیڈنی میں سے یورینری بلڈر تک لئے کر جاتے ہیں جو بلڈر ہے وہ کچھ دیر کے لئے یورین کو سٹور کرتا ہے تب تک جب تک اس کو باڈی سے ریلیز نہ کیا چاہے یوریترہ is the tube that carries urine from یورینری بلڈر یوریترہ وہ tube ہے جو کہ یورین کو لے کر جاتا ہے یورینری بلڈر سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیڈنی سے یہ ساتھ میں یوریٹر سے یہ یورینری بلڈر ہے اور یہ یوریترہ ہے سٹرکچر آف کیڈنی اب ہم یہ دیکھیں کہ کیڈنی کیسے بنا ہوئے ہیں کیڈنی آر ڈارک ریڈ بین شیپ اورگن جو کیڈنی ہیں وہ ڈارک ریڈ کلر کی ہوتے ہیں اور ان کے جو شیپ ہوتے ہیں وہ بین لوب یا کی شکل میں ہوتی ہے ایچ کیڈنی is 10 سینٹی میٹر لانگ جو ہر کیڈنی 10 سینٹی میٹر لانگ ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے 5 سینٹی میٹر وائد ہوتا ہے 4 سینٹی میٹر تھک ہوتا ہے اور اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ 20 گرام ہوتی ہے they are placed against the back wall of abdominal cavity وہ abdominal cavity کے back wall پہ placed ہوئی تھی ہے just below diaphragm diaphragm کے بالکل نیچے one on either side of vertebral column اور vertebral column کے اور دونوں کیڈنی اب یہ درمیان vertebral column ہوتی ہے اور دونوں کیڈنی ایک اس سائٹ پہ اور ایک اس سائٹ پہ موجود ہوتے ہیں they are protected by the last two ribs اور ان کو last two ribs کے وجہ کے ساتھ protect کیا جاتا ہے the left kidney is a little higher than the right اور جو left kidney وہ تھوڑی سی higher ہوتے ہیں بنسبت right کے اب یہاں دیکھ سکتے جائے گرام میں یہ right kidney وہ تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے بنسبت left کے ہمارے پاس یہاں پہ فردرس کی ڈیٹیل ہے the concave side of kidney faces vertebral column concave side کونسی ہوتی یہ والی یہ والی side vertebral column کو face کرتی ہے there is a depression called highless depression سمراد یہاں پہ اس طرح کی جگہ ہے جس کے اندر سارے vessels enter ہوتی ہے اس کو کم کیا کہتے ہیں اس کو highless near the center of the concave area of kidney یہ کڈنی کے concave area کے center میں اس area کوم کہتے ہیں highless this is the area of kidney through which ureter leaves kidney یہ وہ area ہے جہاں سے ureter ہے وہ kidney کو leave کرتے ہیں مدلہ kidney سے نکل کے باہر آتا ہے and other structures including blood vessel lymphatic vessel and nerve and leave kidney اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے جتنے بلڈ ویزل سے lymphatic ویزل سے وہ kidney کے اندر enter بھی ہوتے ہیں اور leave بھی ہوتے ہیں the longitudinal section of the kidney show two regions جہاں longitudinal section ہے kidney کا وہ دو regions show کرتے ہیں یہ والا longitudinal ایک ہے renal cortex یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا is the outer part of kidney kidney کا outer part ہے and it is dark red in color اور اس کا color بہت dark red ہوتا ہے renal medulla is the inner part of kidney یہ renal medulla یہ kidney کا inner part ہے اچھا and it is pale red in color اور اس کا color کیا ہوتا ہے pale red renal medulla consist of several cone shaped areas called the renal pyramids اور اس کے اندر دیکھیں بہت سارے pyramids بنے ہوئے کون shape تو انہیں کہتے ہیں renal pyramids renal pyramids project into funnel shaped cavity called renal pelvis اور یہ سارے project ملہ سارے close ہو جاتے ہیں ایک funnel shaped cavity میں اس سام کہتے ہیں pelvis اب اس جگہ کو pelvis کہا جاتا ہے which is the base of ureter جو ureter کا base ہے اچھ اچھ یہ ہمارے ہو گئی کڈنی کا structure اب ہم یہاں کریں گے جو کڈنی کا functional unit ہے nephron اس کا structure پڑیں گے the functional unit of kidneys is called nephron جو functional unit ہے kidney وہ ہے nephron there are over one million nephron in each kidney her kidney میں one million سے زیادہ nephrons ہوتے ہیں there are two parts of nephron tubule now renal carpercule is not tubular tubular and has two parts and two parts number one glomerulus and baos man capsule glomerulus is a network of capillaries which glomerulus is capillaries which is a wings and rps network while baos man capsule is a cup ship structure and it is cup ship like structure is dead enclosed glomerulus جس کے اندر glomerulus پائے جاتا ہے اچھا اب اس blue block میں کیا لکھا ہے the capillaries of the glomerulus arise from the efferent arteriol and joint to form the efferent arteriol and join to form the efferent arteriol the renal tubule is the part of nephron which starts after bowman's capsule جو ki bowman's capsule ki baat start ho ta hai its first portion is called proximal convoluted tubule next portion is u shaped and is called loop of henley and the next portion is u shape and what is loop of henley the last portion of renal tubule is distal convoluted tubule and the last portion is distal convoluted tubule the distal convoluted tubule of many nephrons open in a single collecting duct distal convoluted tubule جتنی nephrons kia وہ ایک duct میں جا open ہوتا ہے collecting duct many collecting duct joint together بہت سارے collecting duct اکھٹے ہو جاتے ہیں to form several hundred papillary ducts تاکہ وہ بہت سارے sangro papillary ducts بنا سکے which obtain into renal pelvis جو کہ which drain into renal pelvis جو کے بعد میں renal pelvis میں سارے چلے جاتے ہیں اب یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس glomerulus ہے یہ ہمارے پاس wow mans capsule ہے یہ proximal cannoli tube distal loop of henley collecting ducts اور یہ سارے کام کس میں ہوتے ہیں renal pyramids اور رینال pyramids کا ہوتا ہے کڈنی میں نیکس ہمارے پاس کیا ہے functioning of kidney اب کڈنی کام کیسے کرتا ہے the main function of kidney is urine formation یہ urine بناتا ہے which takes place in three steps جو three steps میں ہوتا ہے the first step کو کیا کہتے ہے pressure filtration اس میں کیا ہوتا ہے when blood enter the kidney or the renal artery جب blood kidney کے اندر renal artery کے ذریعے enter ہوتا ہے it goes to many arteries یہ arteries رہا ہوتا ہے and then to the glomerulus پھر بات میں کہا جاتا ہے glomerulus کی طرف the pressure of blood is very high اس وقت جو blood pressure ہوتا ہے بہت high ہوتا ہے so most of water sard glucose and ureo blood is forced out of glomerulus capillaries پھر بہت ساری چیز جس میں water sard glucose ureo blood وہ سارے سارے filter out ہو جاتا ہے capillaries میں سے this material passes into bow man's capsule and it is now called glomerulus filtrate اور پھر یہ سارا سارا جو material وہ bow man's capsule کے اندر پاس ہوتا ہے اور اس سے کیا کہا جاتا ہے glomerulus filtrate اب اس blue block میں دیکھیں کیا ہے blood cells and proteins جو blood cells and proteins ہوتے ہیں glomerulus capillaries کے طرح filter نہیں ہو سکتے کیوں because they are relatively larger size کیونکہ وہ size میں بہت بڑھے ہوتے ہیں ہمارے پاس next step ہے وہ کیا ہے the second step is selective free absorption in this step about 99% of the glomerulus filtrate is reabsorbed into a blood capillaries surrounding renal tubule this step میں کیا ہوتا ہے renal tubule کے آس پاس بہت سارے blood capillaries ہوتے ڈیس ڈیس ڈیگرام میں دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ رینال tubule ہے اور اس کے آس پاس بہت سارے blood cells ہیں capillaries میں تو ان blood cells کے طرح سارا کسارا filtrate جو glomerulus کے اندر filter out ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے reabsorb ہو جائے گا blood کے اندر کتنا 99% reabsorb ہو جائے گا یہ اسموسیز diffusion اور active transport کتھر ہوگا some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule کچھ water اور بہت سارا جو glucose ہے وہ proximal convoluted tubule کے تھروں absorb ہوگا یہ salts are reabsorbed by active transport یہاں پہ جو salts ہیں وہ active transport کے تھروں absorb ہوں گے and then water followed by esmosis اور جو water ہے وہ esmosis کے تھروں follow ہوگا the descending limb of loop of handley allowed the reabsorption of water جو descending loop of handley ہے descending سمراض یہ چیز چوار ہے اس میں کیا ہوگا اس میں reabsorption of water ہوگی وائل ascending lip of handley ہے اس میں وہ ہے reabsorption of salt ہوگی the distant convoluted tubule again allowed the reabsorption of water into the blood پھر distant convoluted tubule ہے اس کے اندر پھر سی water reabsorbe ہوگا بلیڈ کے اندر اب جو ہمارے پاس اس کا last step ہے وہ ہے tubular secretion the third step is tubular secretion different ions creatinine urea etc are secreted from blood into the filtrate in renal tubule جتنے بھی harmful ions sec retinine urea جیسے وہ سارے کے سارے blood میں filtrate جو renal tubule secrete ہو جاتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے تاکہ جو blood pH normal رہ سکے after the above mentioned steps the filtrate present in renal tubule is known as urine up able steps mention perform ہونے بات جو filtrate present ہو renal tubule اور سام کیا کہیں گی urine it moves into collecting ducts and into pelvis so وہ پار میں collecting ducts سے کتھو دی موو ہوگا اور آخر میں پیلویس میں جائے گا اب اس بلو 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 میں دیکھے کیا لکھا ہے at the final stage urine is only 1% آخر stage میں urine کتنا ہوگا سے 1% can talk of the original filtered volumes the typical volume of urine produced by an average adult is around 1.4 liters per day اور ایک جو adult ہے وہ ایک دن میں 1.4 liters urine بناتا ہے اب یہاں پہ ٹیبل اس ٹیبل میں دیکھ لیں کہ کتنے ساری amount ہوتی ہیں urine کے اندر water کے اندر 95% water کے amount 95% urea 93 9.3 chlorides 1.87 sodium 1.17 potassium 0.750 اور other ISN compounds وہ ان کے amount variable ہوتی ہیں ہمارے پاس کیا ہے osmoregulatory function of kidney osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salt in blood osmoregulation کیا ہے تا کہ ہمارے and other body fluids body fluids ہماری blood کے اندر پانی salt اور body fluids کے اندر ان amount کو regulate کرنا کس سا کام ہے osmoregulation کو کام ہے kidney play important role in osmoregulation osmoregulation میں kidney بہت اہم کتار عطا کرتا ہے by regulating the water contents of blood it is an important process as excessive loss of water concentration of the body fluid intake water dilutes them یہ process بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر پانی کی کمی ہو جائے تو body fluids کے جو amount ہے وہ concentrate ہو جائے گی لیکن اگر پانی زیادہ ہو جائے تو وہ dilute form میں جائیں گے when there is excess water in body fluids اگر body fluids کے اندر پانی زیادہ ہو kidneys from dilute hypotonic urine جو kidneys سے hypotonic urine بنائیں گے for this purpose kidney filter more water from glomerulus capillaries اس process کے لئے کیا ہوگا kidney زیادہ سے زیادہ پانی کو filter کریں گے کہاں سے glomerulus capillaries سے into bomb and capsules کی وہ produce ہوگا it brings down the volume of body fluids to normal اور یہ جو ہمارے body fluids کو normal کے طرف لے کر جاتا ہے and when there is shortage of water in body fluids اور اگر body fluids کے اندر پانی کی کمی ہو جائے kidney filter less water from glomerular capillaries جو kidney ہے وہ کم پانی filter کریں and rate کم ہوگی اور reabsorption زیادہ ہوگی produce small amount of concentrated hypertonic urine پھر ہمارا جو urine ہے وہ کیسا ہوگا hypertonic ہوگا وہ پور پورا concentrated ہوگا it increases the volume of body fluids to normal اور یہ ہمارے body fluids کو normal کی طرف لے کر جاتا ہے this whole process is under hormonal control اور یہ سارا process کس کی control ہوتا ہے hormonal control کے اندر ہوتا ہے آج ہمارا یہاں پہ homostasis in humans کا topic ختم ہو گیا ہے امید کہ آپ سب کو سمجھ آگ ہوگی اللہ حافظ